حضور مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ میں لیلت القدر کی افتیاری کا اتمام کیا گیا ہے تمام عاشقین تمام دائرین یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخوان افتیاری کا جس میں 20 سے 25 ہزار آدمی روزانہ افتیار کرتا ہے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہ آل نبی اولاد علی حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کی افتیاری ہے نواز سرکار کی بارگاہ میں افتیاری تقسیم کی جائے گی حضور مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر یہ افتیاری کا اتمام ہے مولا قبول و مقبول عطا فرمائے جتنے بھی عاشقین جتنے بھی چانے والوں نے اپنی اپنی جانب سے کانٹریبوشنز کی حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں سہر و افتیار کے موقع پہ اپنی اپنی جانب سے اپنا نظرانہ عقیدت بھیجتے ہیں مولا سب کے نظرانہ عقیدت کو قبول و مقبول عطا فرمائے یہ ماہ رمضان القریم کا منظر ہے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں افتیاری کا وقت ہے اور یہاں پر ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخوان سچتا ہے یہ ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخوان اس لئے ہے کیونکہ یہ آل نبی اولاد علی کی بارگاہ ہے جو کہ صرف ولی اعظام کے ساتھ سید السعداد دربار ہے حسنی والحسینی سید کی بارگاہ ہے خون رسول اللہ کی بارگاہ ہے یہاں پر روزانہ دنیا بھر سے لاخوں کی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لئے جب روزے کا وقت آتا ہے افتیاری کا تو حضور سرکار گریب نواز کے تمام ظاہرین اپنے اپنے ہوتیلز اپنے اپنے گیس چاوز سے بارگاہ گریب نواز میں آ کر کے افتیاری کرا کرتے ہیں تو جب آپ مین گیٹ سے داخل ہوں گے تو شاہ جانی مسجد بیگ من دلان یہاں تک کے پائیتی دلان درگاہ کا جتہ بھی اعتراف ہے وہ ماشاءاللہ صرف روزے داروں سے نظر آئے گا اور اس طرح سے روزے دار یہاں پر بیٹھا کرتے ہیں جس طرح سے سمندر کی ماہند حضور سرکار گریب نواز کے اس طرح شہدائی عاشق یہاں پر آ کے روزہ کھولتے ہیں دعا کرتے ہیں گریب نواز کے توصل سے اللہ پاک سب کے روزوں کو عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائیں اسلام علیکم جیسا کہ آج شوے قدر لیلت القدر ہے حضور مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ میں لیلت القدر کی افتحاری کا اتمام کیا گیا ہے تمام عاشقین تمام دائرین یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخوان افتحاری کا جو بارگاہ حضور سلطان الہند رسول مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر سجائے جاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مدینت منورہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی شہر خدا دو جہاں کی بارگاہ نجف اشرف میں کربلا ہے مولا امام علی مقام مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جس طرح سے دسترخوان سچتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ آلِ نبی اولادِ علی کی بارگاہ ہے تو یہاں پر بھی یہ چشتیا دسترخوان کا اتمام کیا جاتا ہے اور یہ دسترخوان صرف نظر و نیاز سے سجائے جاتا ہے اس میں کسی بھی قسم کا ذکات و خیرات شامل نہیں ہوتا کیونکہ یہ سید دربار ہے آلِ نبی اولادِ علی کی بارگاہ ہے سید و صداد دربار ہے تو یہاں پر صرف نظر مولا پنجتن پاک نیاز مولا حضور سرکار گریب ناس جس طرح بارہ مہینے یہاں پر نظر و نیاز کا اتمام ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہاں پر افتیاری اور سہری کی شکل میں لنگر نیاز کا اتمام کیا جاتا ہے تو جتنے بھی عاشقین جانے والے اپنی جانب سے شرکتیں کرتے ہیں مولا سب کی شرکتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائیں حالانکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکتیں کری سب کا نام نہیں لے سکتے مولا گریب نواز سب غلامانے غلاموں کی شرکتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائیں اور اس خدمت کا بہترین سے بہترین عجر عطا فرمائیں وصل سے آپ سب کے روزیں نمازیں عبادتیں بارگاہ رب العالمین سے شرف قبولیت پائیں دعا کرتے ہیں سبھی عاشقین سبھی ظاہرین کے لیے مولا شرف قبولیت عطا فرمائیں ایک ہونو مقام مجھے زیرцо مجھے مجھے موسیقی 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 انسانوں کی کیا گنتی ہے فرشتے دیکھنے آتے ہیں تمہارے دھر کے وہ نورانی منظر مہین و دین غدا پرور مہین و دین غدا پرور سبحان اللہ سبحان اللہ کرم شامل حال عطا فرمائیے مولاہ ہند سرکار غریب نواز سب غلامانِ غلاموں کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائیے سب کے روزے سب کی نمازیں سب کی عبادتیں کو بارگاہِ رب العالمین سے بارگاہِ رب العزت سے شرف قبولیت فرمائیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شاجانی مزدد کا منظر ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہاں پر بھی عاشقانِ غریب نواز شہدائی اس قدر بھرے ہیں مولا غریب نواز سرکار کے سب عاشق دور دراز سے الگ الگ سٹیز سے الگ الگ کنٹریز سے یہاں تک کہاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں روزہ کے لئے کیونکہ یہ خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے جس طرح سے لوگ مدینہ منورہ ماہِ رمضان القریم کے موقع پہ جایا کرتے ہیں جس طرح لوگ نجب وشرف جایا کرتے ہیں مولا علیہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو لوگ مدینہ منورہ یا نجب وشرف کربلا مولا نہیں جا سکتے وہ لوگ اجمیش شریف آیا کرتے ہیں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ماہِ رمضان القریم کے موقع پہ کیونکہ یہ خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اس برے سگیر میں پاک و ہند بنگلے دیش میں جو سب سے قریب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی شیر خدا دو جہان کے امامِ حسن امامِ حسین علیہ السلام کے جو سب سے قریب ذات ہے جو آپ کا خون ہے آپ کی آل ہے آپ کی اولاد ہے وہ مولا حضور سرکار غریب نواز کی ذات پاک ہے تو یہاں پر اسی لئے عاشقانِ غریب نواز اس قدر حاضر ہوتے ہیں کیونکہ یہ آلِ نبی اولادِ علی اہلِ بیتِ رسول اللہ کی بارگاہ ہے جو لوگ مدینہ نہیں جا پاتے جو لوگ نجف نہیں جا پاتے وہ اجمیر آیا کرتے اور اپنے رمضان اپنے روزے اجمیر میں گزارا کرتے ہیں جیسا کہ سید دربار ہے یہاں پر جتی بھی افتیاری کا اتمام کیا جاتا ہے نظر و نیاز سے کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی قسم کا زکاة و خیرات شامل نہیں ہوتا ہے